ایسی آدات جو ہمارے دماغ کے لیے ضروری غزائی اجزاء کو ختم کرتی ہیں جس سے ہم بہت سے دماغی بیماریوں، ذہنی تناؤں، بیچینی اور فالج جیسی جان لیوہ بیماریوں میں مطلع ہو سکتے ہیں نمبر ایک صبح ناشتہ نہ کرنا ناشتے کو دن کا سب سے اہم کھانا سمجھا جاتا ہے، ناشتہ چھوڑنے کے نتیجے میں بلڈ شگر کی سطح کم ہو سکتی ہے اور یہ دماغ کے لیے بہت نقصان دے ہیں دماغ جسم میں کسی بھی دوسرے آزہ کے مقابلے میں زیادہ توانائی استعمال کرتا ہے، جسم کے نظام میں موجود گلوکوز کا بیس فیصد حصہ استعمال کر لیتا ہے، دماغی صحت کے لیے روزانہ ناشتہ کرنا بے حد ضروری ہے نمبر تین، نیند میں کمی وقت پر نہ سونا اور نیند پوری نہ کرنے والے افراد اگلے دن سست اور دماغی طور پر غائب رہتے ہیں اس سے ذہنی خرابی پیدا ہوتی ہے جو اب کے کام کو متاثر کر سکتی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اب کی حص اور استراری افعال متاثر ہوتے ہیں نمبر چار، زیادہ کھانا ایک تحقیق کے مطابق موٹاپے اور ذہنی بگاڑ کا آپس میں گہرا تعلق ہے تاہم اس کی وجوہات تحال معلوم نہیں ہو سکی ہے نمبر پانچ، تمباکو نوشی سگریٹ نوشی کے نقصان دے اثرات پر کافی تحقیق کی گئی ہے جس سے معلوم ہوا ہے کہ یہ دماغ کے حصوں کو واضح طور پر نقصان پہنچاتی ہے نمبر چھے، پانی کی کمی انسانی جسم ستر فیصد پانی سے بنا ہوا ہے لہٰذا جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ دماغی صحت کا انحصار اس پر ہوتا ہے اور اس کی کمی سے کئی مسائل جنم لے سکتے ہیں موسیقی